سی بی آئی کی ٹیم اس سمیں الگ الگ جگہوں پر کام کر رہی ہے سی بی آئی کی ایک ٹیم واتر سٹون ریزورٹ میں پہنچ چکی ہے یہ وہی ریزورٹ ہے ممبئی میں اندھیری اس علاقے میں ائرپورٹ کے پاس جہاں پر ریا اور سوشانت دو مہینے تک رکے تھے اور ریا نے انہیں اپنے کسی آدھیات میں گروہ سے ملوایا تھا اور انہیں یہ بتایا تھا کہ سوشانت ڈپریس ہیں اس کے علاوہ نیرس سے بھی آج پوشتاش چل رہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی بی آئی اس پوشتاش سے سنتشت نہیں ہے جس سمیں آپ یہ ویڈیو میں کر رہا ہوں اس سمیں واتر سٹون ہوتل میں مینجر سے پوشتاش چل رہی ہے کہ کس کے نام پر کمرے بک ہوئے تھے کتنے دن تک رکے تھے اور وہاں کیا کیا ہوتا تھا یہ وہ پہلا موقع تھا جب ریا اور سوشانت لمبے وقت تک اپنے گھر سے باہر ایک ساتھ رکے تھے جس کا ذکر ان کے جیجا اوپی سنگھ نے بھی اس میسج میں کیا ہے جو نے ڈی سی پی دائیا کو بھیجا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ سدھات پٹھانی سے بھی پوشتاش چل رہی ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ شام ہوتے ہوتے ریا کو بھی سممن بھیج لیا جائے گا ریا کے پتا اندرجیت چکرورتی کو بھی سممن بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے اس سمیں جو ہلچل ہے وہ تھوڑی سی تیز ہو گئی ہے سی بی آئی کی ٹیم الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ کر کام کر رہی ہے جس سے جانچ کا کام تیزی سے نپٹایا جا سکے الگ الگ جگہوں پر سی بی آئی کی ٹیم موجود ہے ایک سب سے بڑی بات جو یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سی بی آئی سوئی سائیڈ تھیوری پر بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے بیان بدلے جا رہے ہیں جس طرح سے الگ الگ طرح کے لوگ سامنے آ کر باتیں کہہ رہے ہیں اس سے یہ بات اور پختہ ہوتی جا رہی ہے کہ جو سوئی سائیڈ تھیوری ممبئی پولیس نے یا ریا چکرورتی نے دی تھی وہ صحیح نہیں ہیں پھلال آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا میں آپ تک وہ اپ ڈیٹ لے کر آوں گا انتظار کیجئے آپ مجھے لگتا ہے کہ آج شام تک ریا چکرورتی کو سممن بھیج دیا جائے گا لیکن اگر کچھ بھی ہونا ہے تو وہ شام چھے بجے سے پہلے ہونا چاہیے کیونکہ اگر گرفتاری بھی ہونی ہے تو کانونی نیموں کے مطابق چھے بجے کے پہلے ہو سکتی ہے اور فلحال پوشتاش جاری ہے آج لگاتار تیسرا دن ہے جب پوشتاش چل رہی ہے اور سی بی آئی کی ٹیم سنتشت نہیں ہے فلحال وارٹر سٹون ریزورٹ سے کیا کیا باتیں سامنے آتی ہیں جیسے ہی ڈیٹیل آئے گا میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو جاؤں گا